السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمعین اکرام ایک ایسا چپتا ہوا سوال جس کا جواب میں نہ دے سکا اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہو تو آگاہ کر دیجئے گا سوال یہ ہے عورت کوٹے میں ناچے تو توائف اور اگر سکول و پارٹی میں ناچے تو محذب میرے بچوں کے اسکول میں بچوں بچیوں کے لئے ایک فنکشن منعقد کیا گیا جس میں جوان بچیوں سے خوب ڈانس کروائے اور کیے گئے میں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے انکار کر دیا اور پرسپل صاحب سے سوال کیا کہ کیا یہ مجرہ بھی تعلیم کا حصہ ہے لفظ مجرہ پر پرسپل صاحب بڑھے گئے شورفہ کی شریفانہ پارٹیوں اور اسکولوں میں اچھلکود اور بیغیرتی کا نام پارٹی ڈانس اور فنکشن یہی کام ایک دو ٹکے کی توائف کرے تو مجرہ سوچنے کی بات ہے کہ شرافت اور بیغیرتی کا یہ میعار ہم ضمیر کے کون سے ترازو میں تعلق کر مقرر کرتے ہیں کماری جوان بچیوں کو نچا نچا کر ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے بہترین پرفارمنس پر تعریفیں کرتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں تھکتے پیٹ کی خاطر ناچنے والی کو ناک سکول کر نفرستے توایف کی گالی دی جاتی ہے معاف کیجئے گا میں توایف کے مجروں کو شرافت کا سرٹیفکٹ نہیں دلانا چاہتا مجھے پیٹ کی خاطر ناچنے والی اور فہاشی کا نمونہ بننے والی کے کام سے بھی نفرت ہے لیکن درسگاہوں میں کروائے جانے والے مجروں اور کوٹوں پر کروائے جانے والے مجروں میں فرق معلوم کرنے کی خواہش رکھتا ہوں منافقت دوگلے پن اور جھوٹ میں رگے ہوئے کچھرا سماس کی ڈکشنری سے مجھے عزت و غیرت کی تعریف جاننی ہے مجھے عزت اور بے عزتی کے اس گز کو دیکھنا ہے جس سے ناب کر انسانوں کی عزت کی بلندی تے کی جاتی ہے معزز سامین اکرام یہ آواز ایک غیرت مند مسلمان ٹیچر کی ہے اس کی درد اور غیرت نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک غیرت مند مسلمان ہونے کے ناتے اسے آپ تک پہنچاؤں اب اس کلپ کے سننے کے بعد ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ کہیں اس کی بہن اور بیٹی بھی تو اس دلدل میں نہیں فسی ہوئی ہے اگر جواب نہیں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر جواب ہاں میں ہے تو نکال لیجی اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے سکولوں سے جو آپ سے فیس کے نام پر اچھی خاصی رقم بھی حصول لیتے ہیں اور آپ کے بچوں کے فیوچر سے کھلوار بھی کرتے ہیں ورنہ کل کے دن جب اللہ تعالی آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس رب کے سامنے کیا جواب دوگے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق دے